بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین ہم کبھی بھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بناتے اور وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو اس میں تو بلا شک کسی کو بھی مورد الزام قرار نہیں دینا چاہیے کچھ علماء سے کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعد میں وہ اس کی تسیح کر لیتے ہیں یا اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اور اس کا جبران کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مستقل مذہب احقہ اہل بیت پر حملہ کر رہا ہو اور وہ بھی اس بات کے آیاں ہونے کے بعد اور واضح ہونے کے بعد کہ وہ ایک دوسرے مذہب سے یعنی دیوبندی فرقے سے شیعت میں داخل ہوئے اور داخل کوئی ہو گیا تو سر آنکھوں پر اس کے جوتے بھی ہمارے سر آنکھوں پر لیکن اگر وہ شیعہ بن کے مستقل حملے کرتا رہے تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم کو بیدار کریں لہذا ہماری آغای جواد نقوی سے کوئی زیادتی دشمنی نہیں ہے ابھی کافی عرصے سے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی وجہ یہ ہے کہ لوگ ان کو پہچان گئے ہیں لیکن اب کچھ مدس سے تقریباً ایک سال سے وہ ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر اور یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں امام سے کوئی شیعوں کا رابطہ نہیں ہے اور کوئی نظام نہیں چل رہا اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے لہذا اس کے لئے وہ کبھی سہارہ لیتے ہیں کہ تسلسل نہیں ہے اب کمال کی بات یہ ہے کہ جب ولایت فقی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ غدیر کا تسلسل ہے یہ امام زمان کا تسلسل ہے یہ امام زمان کا نظام ہے لیکن جب آتے ہیں حملہ کرنے کے لئے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ امام زمان علیہ السلام کی برکت اور فیض کو قبول نہیں کرتے اور واضح انکار کرتے ہیں کہ وہ حجت خدا بن تبارک وطالہ ہے اب آپ کے سامنے ہم ویڈیو پیش کریں گے کیونکہ اس کو پاست کر کر کے اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کرنا ہے تو اب آپ کے سامنے کیے امامت ایک نظام ہے صرف ایک اپنیتہ نہیں ہے دوسرا امامت تسلسل ہے یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق امامت کو سسٹم میں لائیں اور امامت کو تسلسل میں یہ ان کو شیعہ کو میری نبا بہت پڑھ بھی لکھنے ہیں آپ نے ان کا یہ ویڈیو کے لئے ملاحظہ فرمایا ان کے اور ان کے دربداروں کے مختلف سوشل میڈیا کی اکاؤنٹ پر ہے یہ ان کی گفتگو ہے گلگل بلدستان کے دورے میں جب یہ اسماعیلی حضرات کے ساتھ بیٹھے اور بیچ میں آغا رہات ہیں تو یہاں تو ہم آغا رہات سے ایک سے بھی تقاضہ کریں گے کہ اس بات کو کلیر کریں کیونکہ یہاں پر یہ آغا خانیوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بات شیعوں کو بری لگتی ہے تو یہاں پر یہ اسماعیلی حضرات سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں امامت جو ایک نظام ہے صرف عقیدہ نہیں ہے یعنی اس کے معنی ہے کہ ہمارے یہ نظام نہیں ہے صرف ایک عقیدہ ہے تو یہ ایک ان کا حملہ اور پھر کہتے ہیں دوسرا یہ کہ امامت تسلسل ہے اب یہاں پر سوال کیا جائے کیا امام زمان علیہ السلام کی امامت میں تسلسل نہیں ہے اور پھر یہ کہتے ہیں تیسے مرحلے میں کہ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں آپ سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسماعیلی حضرات کے ان مکھیوں سے سیکھیں گے جبکہ دعویٰ آپ کرتے ہیں نظام اسلام کا نظام ولایت فقی کا البتہ اس میں شک نہیں کہ غدیر کا تسلسل امام زمان علیہ السلام ہے اور کوئی نہیں ہے باقی جتنے بھی ہیں چاہے مراجع ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ سب کے سب امام زمان علیہ السلام کے خدمت گزار ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسماعیلیوں سے کیا سیکھنا چاہتے ہیں یہ کلیر کریں اور پھر کہتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق امامت کو ہم سسٹم میں لائیں اور تسلسل میں لائیں اب پوچھا جائے کہ امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس سے تسلسل نہیں ہے کہ تسلسل ختم ہو چکا ہے کہ ایک فاصلہ آ چکا ہے کیا امام زمان علیہ السلام کو آپ امام بلا فصل نہیں مانتے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بات کیونکہ تسلسل کی جو زد ہے وہ کیا ہے فاصلہ ہے یعنی آپ فاصلے کے قائل ہیں اب چوتھے محلے میں فرماتے ہیں کہ شیعہ کو میری بات یہ بہت کڑوی لگتی ہے اور اس کے بعد وہ اسماعیلی جو صاحب ہیں وہ قہقہ لگا رہے ہیں اور آگئے رہت بھی ہس رہے ہیں یہاں پر دوبارہ ہم اپنے برادر عزیز سے آگئے رہت سے ہم تقاضہ کریں گے کہ اپنی جامعہ مسجد سے اس مسئلے کو کلگر کریں کہ واقعاً تسلسل ہے امام زمان علیہ السلام کی ذات مقدس کے ذریعے سے یا نہیں ہے امامت کے تحت جی رہے ہیں امامت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں اس ناشری نے امامت کو توصل کے لیے مختص کر دیا ہے زندگی تاغوتوں کے ساتھ پسند کر لی ہے اب یہ یہاں پر ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں جس کو اسماعیلی حضرات بہت زیادہ آگے چلا رہے ہیں اور اس سے اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پورے مشن کے ساتھ امام زمان علیہ السلام کے تسلسل اور غیبت پر حملے کر رہے ہیں یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ اسماعیلی جو ہیں وہ امامت کے تحت اور اس کے سسٹم کے ساتھ رہ رہے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ صرف توصل کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور زندگی تاغوت کے ساتھ گزار رہے ہیں تو یہاں پر یہ کلیر کریں کہ آگے خامنائی کے بارے میں بھی آپ کی یہی رائے ہیں ایران کے بارے میں بھی یہی رائے ہیں یا کہاں کشیوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت ہی بڑی تحمد ہے آگے حسن نصر اللہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے لبنان میں وہاں امامت کا سلسل ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کیسے ہے کیونکہ ماں تو جمہوریت ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ واضح کہیں کہ وہ بھی تاغوت ہیں اور تاغوت کے ساتھ گزارہ کر رہے ہیں لیکن ہم قطعن اجازت نہیں دیں گے کہ مذہب حق اہل بیعت میں آپ دیوبندی حضرات آ کر کسی قسم کا رخنا ڈالیں اب اس کے بعدیں فرماتے ہیں کہ شیعہ تاغوت کی تقویت میں لگے ہوئے ہیں یہ کتنی بڑی تحمد ہے جبکہ شیعہ وہ ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین سے لے کے اب تک تمام تاغوت جبتو تاغوت سے لڑتے چلے آ رہے ہیں یہ سارا پروپاگنڈا کیوں ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہ ہو ایک بات اور پھر ظاہر ہے جو ان کا مین مسئلہ ہے وہ ہے شیعوں کے عقیدے کو کسی نہ کسی طریقے سے خراب کرنا اب یہ دوسرا قلب آپ کو ہم دکھا رہے ہیں پھر تیسرا بھی دکھائیں گے جس سے آپ پتہ چلے گا کہ یہ موضوع سسٹیمیٹیکلی چلا رہے ہیں اور ہم نے مجبور ہو کر کافی عرصے کے بعد یہ ویڈیو بنائی ہے کیوں کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ بہت سارے لوگوں نے اس موضوع کو اب تک دقت کے ساتھ نہیں دیکھا کہ ان کی نئی سازش کیا ہو رہی ہے پہلے ان کی سازشیں تھیں دشمنان حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو یہ کہنا کہ بڑے ذہین تھے بڑے اقلمان تھے بڑا اچھا سسٹم چلا رہے تھے اور غصب فدق کے بارے میں جو ہے وہ تعویلات پیش کرنا یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام پر مال لوٹنے کی تحمت لگانا تو اب یہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت پر حملہ کر رہے ہیں مزید سنیے اب یہ جمعہ کے خدبے میں عوام کے ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام یہ آئمہ کو شیعہ فقط توصل کے لیے مانتے ہیں جبکہ اسماعیلی سسٹم کے لیے مانتے ہیں اچھا اب کیا ہے کہ شیعہ صرف توصل کر رہے ہیں اب زاکرین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ تجارت کر رہے ہیں اور علماء کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ استفادہ کر رہے ہیں یعنی فائدے اٹھا رہے ہیں اب ان سے پوچھا جائے ان علماء میں کون کون ہیں سب یا کچھ اچھا اب آپ بتائیں کہ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے یا آئمہ کے ذریعے سے آپ کی کیا رائے آغا خاملہ ہی کے بارے میں یا آغا سستانی کے بارے میں کہ وہ تجارت کر رہے ہیں مازاللہ یا فائدہ اٹھا رہے ہیں اچھا پھر کہا کہ عوام کو تاغوت کے حوالے کر دیا ہے کہاں ایران میں بھی لبنان میں بھی عراق میں بھی یا کہاں صرف کراچی یا لاہور میں کہاں اگر ہر جگہ کر دیا ہے تو پھر تو آپ کا یہ شور جو ہے انقلاب کا اور نظام اسلامی کا یہ بہت بڑا جھوٹ اور فریب ہے اور یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اگر کسی خاص جگہ عوام تاغوت کے ہاتھ میں تو اس کو کلیر کریں اب یہ تمام شیعوں پہ تحمد لگا رہے ہیں کہ امامت کو نہیں مان رہے اور امامت سے دور ہیں کون سا ایسا شیعہ ہے جو امامت کو نہیں مان رہا ہے امامت سے دور ہے پھر سارے شیعوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے سب کے سب تاغوت کی پیروی میں لگیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ بلکہ یہ خود تاغوت بن گئے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حسے بتر ہیں اب ان سے سبال کیا جائے کہ یہ جو آپ گفتو کو فرما رہے ہیں یہ کہاں کے شیعوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کوئی اس سے مستثنہ ہے یا نہیں اسے ذرا کلیر کر دیں اب انہوں نے انٹرویو دیا ایک سوشل میڈیا پر اور وہاں پر انہوں نے ایک نیا نظریہ دیا کہ امامت تین طرح کی ہے ایک انبیاء امام ہے یہ بھی تو صحیح کا ایک آئمہ اسناشر امام ہے یہ بھی صحیح کا اور پھر فرماتے ہیں کہ ایک امامت آئمہ کے علاوہ ہے کہ جو غیر معصوم ہیں اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون ہے آج کے دور میں کہ جو امام ہے اور غیر معصوم ہے یہ کم سے کم اقائد شیعہ تو نہیں ہیں اب اگر ان کی مراد ہے خود تو اس کو کلیر کریں اور اگر مراد ہیں آگے خامنائی تو وہ تو اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہم امام ہیں ان کے لیے ولی فقی غیبت کے زمانے میں نائب امام یا مرجے یہ کہ اس وقت کسی مولوی ملہ کو امام بنایا جائے اور ایک تیسری کٹیگری میں ڈالا جائے اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اقائد بیان ہوں گے تو اس طرح سے بیان ہوں گے توحید عدل نبوت امامت اور امامت کے بعد جو ہے وہ آ جائے گا امامت سغرا یا امامت غیر معصوم تو یہ تو پھر تدریجاً اقائد خراب ہو جائیں گے یہ ویڈیو سمات فرمائیں امامت میں کہلے تین کٹیگریز ہیں اچھا ایک امام ہو نبی بھی ہو معصوم بھی ہو یہ ایک درجہ ہے ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو نبی نہ ہو معصوم ہو امام ہو اور معصوم ہو معصوم ہو یہ دوسری درجہ ہے ٹھیک ہے تیسرا درجہ امام کا زعامت کا اجتماعی زعامت ہو حاکمیت کا کہ امام ہو نبی بھی نہ ہو معصوم بھی نہ ہو اب یہاں پر پوچھا جائے کہ یہ کون سا تیسر درجہ والا امام ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے اسے کلیر کرنا چاہیے کس عالم نے آج تک پوری غیبت سغرہ غیبت قبرہ میں نظریہ دیا یہ تیسری کٹیگری امامت کی اب یہ تیسری کٹیگری امامت کی آپ کی ہے تو لگتا تو یہی ہے کیونکہ ان کے بعض افراد جو الگ ہوئے ہیں بعض علماء انہوں نے اس بات کو کہا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ واقعاً ایسا ہونے والا ہے لیکن کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو اس وقت امام سمجھتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے یہاں مشکل کھڑی ہو گئی آپ کے لئے اب یہ کہتے ہیں جو امام ہے وہ معصوم ہوگا یہ جو شرط لگا دی ہے اس سے مشکل ہو جائے گی بھائی ہم کب کہتے ہیں کہ امام معصوم ہی ہو ہاں امام معصوم یا امہ اس ناشر ہیں بھائی ویسے بھی امام ہیں جو جہنم کی جانب لے جانے والے ہیں جتنے بھی دشمنان اہل بیت کے لیڈرز ہیں وہ بھی ظاہر ہے امام ہیں لیکن جہنم لے جانے والے ہیں امام معصوم کی غیبت میں اور کوئی بھی امام نہیں ہے اقائد تشیعوں کے حساب سے وہ زیادہ سے زیادہ نائب امام ہیں خب اس طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے خود تاہوتوں کی حوالے نوزو بللہ اپنی امت کر دی اپنی مخلوق کر دی چونکہ امام تو شیعہ اعتقاد کے مطابق صرف بارہ ہیں اور وہ بارہ امام ڈائی سو سال میں آئے ہیں یعنی پورا جو زمانہ گزرا ہے امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام کی غیبتِ خبرہ تک ڈائی سو سال بنتے ہیں ڈائی سو سال میں آبادی کتنی تھی مسلمانوں کی انسانوں کی کتنی آبادی تھی آسانی سے آج کی یعنی آبادی بڑھنے کا تناسب آج نکال کے تو ہم پیچھے بارہ سو سال پیچھے چلے جائیں تو آپ پوری زمین کی آبادی نکال سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت پوری زمین تو رسائی میں بھی نہیں تھی صرف مشرقِ بستہ تھا مشرقِ بستہ اور اس کے کچھ اطراف کے علاقے جو تھے یا ایشیا کا کچھ علاقہ یا افریقہ کا کچھ علاقہ یہ آگیا تھا اسلام کی سلطنت میں آگیا تھا تو اتنی سی آبادی کے لیے متواتر امام آ رہے ہیں امام کے وقفے کے بغیر امام علی کے بعد امام حسن امام حسن کے فوراں بعد ایک دن کا بھی بیج میں وقفہ نہیں ہے امام حسین آخر آخر پھر آخری امام پردہ غیبت میں چلے گئے اب جو وقفہ شروع ہے وہ بارہ سو سال کا ہو گیا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سوچیں کہ وہ تو تھوڑی جمعیت تھی کم لوگ تھے بلا وقفہ امام آتے رہے ان کے اندر اور اب جب جمعیت کروڑوں عربوں کی تعداد میں زمین کی پہنچ گئے ہیں ان کی ہدایت کیلئے ایک بھی امام نہیں ہے جو معصوم تھے انہیں غائب کر لیا اب اگر ان کا جملہ دیکھیں کہ معصوم کو تو غائب کر لیا ہے یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے غیبت اتا فرمائی ہے بلکہ ان کا درد تکلم یہ ہے کہ یہ کام ایک جالی عقیدے کی صورت میں لوگوں نے انجام دیا ہے اور غیر معصوم کو تو حق دیا ہی نہیں امام اندیا تو پھر ان کو کس کے حوالے تو ظہر ہے یہ مودی کے حوالے کیا ہے اب یہاں پر جو انہوں نے اعتراض کیا وہ اعتراض در حقیقت ایک ایسا اعتراض ہے کہ جو بعض دشمنان اسلام کا اعتراض ہے اور دشمنان ختم نبوت کا اعتراض ہے اب یہ انہوں نے استدلال کیا کہ امام زمان علیہ السلام کے بعد جیسے کہ امامت ختم ہو گئی پس پہلا شبہ انہوں نے یہ کیا پس امامت ختم نہیں ہوئی امام غیبت میں گئے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عدریس کی غیبت ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت علیاس کی غیبت ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت خضر کی غیبت ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عیسیٰ کی غیبت ہے اور بلکل ویسے ہی جیسے کہ انبیاء اپنی امت سے کچھ کچھ عرصے کے لیے غیبت میں جاتے رہے اب ان کا یہ کہنا کہ اللہ نے ان کو مودی پر چھوڑ دیا ہے تاغوت پر چھوڑ دیا ہے ایک تو ان سب لوگوں کا بڑا ڈراما ہو گیا تاغوت تاغوت جبکہ خود پورے پورے تاغوت ہے یہاں پر سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک نیا امام بنایا جائے یہاں پر تو ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ اس زمانے میں اتنے انبیاء آئے ہیں کہ جب پاپولیشن کب تھی اب کیوں انبیاء نہیں آ رہے یہ بھی تو کوئی سوال کر سکتا ہے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اب آپ کہیں گے ختم نبوت ہو چکی ختم نبوت اگر ہو چکی ہے تو آئمہ بھی صرف بارہ ہیں تیرہ چودہ نہیں کر سکتے آپ بس آپ کا یہ اعتراض در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی اور نبوت پر ہے کہ اگر اس زمانے میں چند لوگوں کے لیے وحی کے ذریعے سے نبی ہدایت کے لیے آتے تھے تو اس زمانے میں کیوں نہیں آ رہے یا مثال کے طور پر اگر اس زمانے میں چھوٹے سے گاؤں کے لیے پہاڑ سے اوٹنی نکل سکتی تھی یا کوئی اور بڑا جانور تو آپ کا اعتراض در حقیقت نبوت پر ہے اگر آپ کہیں گے ختم نبوت تو کہا جائے گا ختم امامت بھی ہو چکی ہے آئمہ اس نہ اشری ہیں اب ان سیاسی گیم کے لیے اور کھیل کے لیے کوئی نئے نئے امام نہیں بنایا جا سکتے اب یہ کہتنے ہیں کیا مودی سمالے ان کے لیے بھی امامت ہے بلکل امامت ہے امام اسفت پردے غیب میں ہیں اور وہ حجتِ خدا ہیں اور ان کی برکات ہیں ان کے فیوز ہیں کہ آپ روایاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو غیبتِ امامِ زمانِ علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے کہ آپ روایاتِ اہلِ بیتِ علیہ وآلہ وسلم کے جو امامِ زمانِ علیہ السلام کے غیبت کے زمانے کے لیے ہیں کہ آپ انہیں نہیں جانتے اگر نہیں جانتے نہیں مانتے تو واضح اعلان کریں کہ آپ شیعہ نہیں ہیں لیکن اجازت نہیں دی جائے گی کہ مذہبِ حقِ اہلِ بیت پر آپ حملہ کریں البتہ یہ آپ کا حملہ نبوت پر بھی ہے کیونکہ جب یہ آپ کا اعتراض کو سنے گا اس کو قدن حق پہنچتا ہے کہ اگر کم آبادی میں انبیاء آ رہے تھے گاؤں کے لیے انبیاء آ رہے تھے آج تو دنیا بڑھ چکی ہے چھ ارب لوگوں کے لیے انبیاء اور وحی کیوں نہیں آ رہی اب موجزات کیوں نہیں ہو رہے اب جو ہے ملائکہ کا نزول کیوں نہیں ہو رہا تو یہ آپ کا اعتراض درحقیقت نبوت پر ہے اب انہوں نے کہا کہ جی مودی پہ چھوڑ دیں تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تعبیر ہے مومنین کو جاننا چاہیے زمان فترت یہ کونسا زمانہ ہے کہ جس میں انبیاء نہیں آئے مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پانچ سو سال یا چھ سو سال کا جو وقفہ ہے روایات میں پانچ سو بھی آیا ہے چھ سو سال بھی آیا ہے اس میں انبیاء نہیں آئے کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ یہاں فترت کے زمانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انبیاء غیبت میں یا تقییے میں تھے تو جو بھی مثال آپ لے لیں تو ہم سوال کریں گے کہ زمانے فترت میں اللہ سبحانہ وآلہ نے حضرت عیسیٰ کے بات سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں کو کس پہ چھوڑا تھا مودی پہ چھوڑا تھا یا نجاشی پہ چھوڑا تھا یا ابراہ پہ چھوڑا تھا اب یہ یاد رکھیں کہ فترت کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک ہی نہیں ہے بلکہ اب یہ فترت کا زمانہ حضرت عدریس سے حضرت نو کے زمانے تک رہا اور حضرت نو کے زمانے سے حضرت حوت کے زمانے تک رہا یعنی آٹھ سو سال اور پھر حضرت صالح سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک رہا تقریباً چھہ سو تیس سال اور پھر حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زمانہ فترت کا چلا یعنی پانچ سو سال یا چھہ سو سال تو یہاں پر سوال کریں گے یا کونسا نظام تھا کونسا نظام نبوت چل رہا تھا کونسا نظام خدا چل رہا تھا کونسا دین چل رہا تھا کیا تاغوت پہ چھوڑ دیا تھا یا مودی پہ چھوڑ دیا تھا یا شہدات پہ یا فرعون پہ یا حامون پہ کس پہ چھوڑ دیا تھا یہ سب مغالطے جو شروع کیے تھے سید قطب نے اور مودودی صاحب نے اور ہمارے یہاں کچھ لوگ انہی مغالطوں کو لا رہے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ سید قطب کو جو امریکہ نے اتنا سپورٹ کیا تھا یا مودودی صاحب کو جو اتنا سپورٹ کیا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ رشیان لابی کو اور رشیہ کے انفلوینس کو عرب ممالک میں اور یہاں پر روکنا تھا ان کی ہر بات بہت سولڈ نہیں تھی یاد رکھیں اور ہم پابند بھی نہیں ہیں کسی کی اگر ایک بات اچھی ہے مثال کے طور پر خلافت و ملوکیت میں انہوں نے اپنے بعض مقدس لوگوں کے جرائم گنوائے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں ان کی اچھی ہیں اب یہ پھر دوبارہ ہوئے بات کرتے ہیں کہ امامت میں وقفہ نہیں ہے یعنی آج یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت امامت میں وقفہ ہے جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امامت میں وقفہ نہیں ہے پس یہ ساری روایات کہ جو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئیں کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ آخر عمر زمین تک چلے گی ان سب کی یہ نفی کر رہے ہیں کہ جو شیعہ عقائد کے بالکل خلاف ہے اب ہماری گزارش ہے پہلے مرحلے میں ان تمام ان کے چاہنے والوں سے ماننے والوں سے کہ اپنی آنکھیں کھولیں الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے آنکھیں کھول لی ہیں اسی طرح سے پنجاب کے جو بزنس مین ہیں خواجہ حضرات ہیں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں اسی طرح سے قم میں بعض افراد جو فقط اس آس میں جی رہے ہیں کہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو ان کے ٹکڑوں پر پلیں گے اسی طرح سے بعض اور لوگ جو ان کا راگہ لابتیں ہیں آپ کو واسطہ ہے امام زمان علیہ السلام کا ان کی ان تقریروں کو گفتگوں کو آپ سن لیں اگر کوئی جواب ہو تو آپ پیش کریں یقیناً آپ آخر میں یہی کہیں گے کہ یہ تھوڑا سا کلپ ہے چھوٹا سا کلپ ہے یہ آپ لوگوں کے پاس آخری حربہ ہے خصوصاً علماء حضرات جو ان کے مدرسے میں رہتے ہیں اپنی آخرت کو خراب نہ کریں اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ پر توقل کریں اور یاد رکھیں کہ اس قسم کے سازشی مدرسے میں رہنے سے کہیں بہتر ہے کہ کوئی اور گناہ کی زندگی کو قبول کر لیں کیونکہ یہ بتر گناہ ہے جس میں دینوں کو برباد کیا جائے مومنین سے گزارش ہے کہ ان کے مدرسے کی طالبات اور طالب علموں کو قطعن مجالے سے امام حسین علیہ السلام میں مدعو نہ کریں اگر کر چکے ہیں تو پرگرام کینسل کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی مجلس میں کوئی خطاب کرنے والا نہ ہو چار نوہوں کی جگہ دس نوہے کر دیں لیکن مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی نہ کرنے دیں اور اگر بلائیں تو ان کو موضوع دیں اور کہیں کہ اس پر بات کرنی ہے اور خصوصاً اس قسم کے موضوعات کے اس کی نفی کرو کیونکہ مجالس اعزاء مذہب حق اہل بیت اور امامت کے فروغ کے لیے ہیں نہ یہ کہ امام زمان علیہ السلام کی امامت پر ضربت لگانے کے لیے دعا ہے کہ خدا ون تبارک وطالع ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت و عطاعت کی توفیق عطا فرمائیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاحِرِينَ